اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ان الحمدللہ الحمدللہ ان احمدو ونستعینو ونستغفر ونؤمنو بھی ونتوکلو علی ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیات عمالنا من یاده اللہ فلا مذلل ومن یزللو فلا حادیل وشہدو اللہ الہ الا اللہ واحداؤوا 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 لا شريک لا وشہدو ان محمدًا عبده ورسول اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلیت علی براہیم وعلا آل براہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارکت علی براہیم وعلا آل براہیم انکا حمید مجید اما بعد فوز باللہ بن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وانزل اللہ علیک الكتاب والحکمہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نون والقلم وما یسترون ما انت بنیمت ربک بمجنون و ان لکل اجرن غیر ممنون و انکلالا خلق وزیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل انکل تم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ و یغفر لکم زنوبکم واللہ غفور رحیم تصویر پھر پھر دل نا پھریا تکی لینہ تصویر پھڑکے ہوں علم پڑیا پر عدب نہ سکھیا تکی لینہ علم نو پڑکے ہوں جاگ پینا دودھ جمدہ نہیں باہو تبا میں لال ہوئے کڑ کڑ کے ہوں جے رب ملدہ ہونا تے ہاتھ دیا تے ملدہ ڈڈوا مچھیاں ہو ملے شاہ رب اونا نو ملدہ تے نیتہ جنا دیا اچھیاں ہو علم پڑیا اشراف نئی ہندے تے جیڑے ہوں وڑے اصل کمی نے ہو پتل کا دیوی یارو سونا نئی بندہ تے بھا میں جڑیے لال نگینے ہو شوم کلوں او کد صدکا نہیں اندا تے بھا میں ہوں مڑ لکھے خزینے ہو بلیا باج تو ہی دے چھٹکا را نہیں ہونا تے بھا میں مریے ویچے مدینے ہو مختصر ہم دو سنا اللہ وحدہ لا شریک واسطے ہے جو پوری کہنات خالق مالک حاج تروائے مشکل کشاہ پتر ادھی آواز سیٹھ کر ادھی روپیر نال نہ چلا روپیر چلا نال تھوڑی تھوڑی کو کھول پہ آواز ادھی کار دکھا جو پوری کہنات خالق مالک حاج تروائے مشکل کشاہ جو تینو اور مینو زندگی دین دین والا شہرت دین والا تندرست دین والا ہجر اور شجر بنان والا جو رات اور دن دین نظام چلا والا جو قرمی اور سردی دین نظام چلا جو سوچن واسطے دماغ دین والا ویکن واسطے اکھ دین والا بولن واسطے زبان دین جو چلن واسطے پیر دین والا ہے کم کرن واسطے ہتھ دین والا ہے زمین سیرگاہ بنا دین والا ہے آسمان چھت بنا دین والا ہے جو ساری قیناتہ سلسلہ چلانوالا ہے اس رب العالمین واسطے ہیں اور درود و سلام امام الانبیاء جناب حضرت محمد الرسول رسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم واسطے جو پوری قیناتہ رہبر بن کے آئے ہیں رہنماء بن کے آئے ہیں پوری قیناتہ نڑو اعلیٰ بن کے آئے ہیں پوری قیناتہ نڑو عرفہ بن کے آئے ہیں پوری قیناتہ نڑو حسین بن کے آئے ہیں جو دعوت آلہ لے کے آئے ہیں میار آلہ لے کے آیا ہے کردار آلہ لے کے آیا ہے سیرہ آلہ لے کے آیا ہے صورت آلہ لے کے آیا ہے بیان آلہ لے کے آیا ہے قرآن آلہ لے کے آیا ہے محبت آلہ لے کے آیا ہے چاہت آلہ لے کے آیا ہے قبیلہ آلہ لے کے آیا ہے گھر آلہ لے کے آیا ہے جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس علاقے دے زندہ دل نوجوانوں بھائیوں بدرگوں معززات رہنی ماں اور بہنوں اور بیٹیوں میری دلی دعائے اللہ رب العالمین میں انہوں حق اور سچ بیان کرنے دی توفیق اطافتنا حرسانوں سارے انہوں سن سنا کے ازدے ہوتے عمل کرنے دی توفیق اطاف فرمائے میں جو چند اعتاں اللہ دے قرآن بھی جو تو ہڑے سامنے تلاوت کی تین انہا اعتاں دے اندر اللہ رب العالمین نے میرے نبی دی عظمت بیان کی میرے محبوب دی شان بیان سیاں نے انہیں نیم کی انتے جاندہ خطرہ سونڈ مانگایا ہے مسجد ہے کہ اٹھو مانگایا ہے کونان کو نہیں پتا بھی کمیں چلنا ہے اٹھو بار کٹ اٹھو رکھو سامنے ایک اٹھو بار دبا رکھو چلو یہ دی تار دیں چھوٹی آؤ اٹھو بار لائے دروازے سامنے اکٹو دبائی اٹھلے چھو نمین تفیرن اور مافی ہے تسی نا چار دن کسی افتاد کو لائے لانے کوئی گاہ لائے لائے سامنے ادھر لہا اور درود السلام امام الانبیاء جناب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جتے میرے نبی دا نام آئے درود پڑھا کرو جڑا بندہ میرے معبوب دا نام سن کے درود نہیں پڑھ دا بندہ بخیل بخیل جنت اچھ نہیں جائے گا میرے نبی نے فرمایا ایک باری میرے معبوب دے درود پڑھو گے اللہ دس نیکیاں دے دن دا دس گناہ ماف کر دن دا دس درجات بلند کر دن دا حدیث صحیح البخاری دے دن دا امام بخاری رحمہ اللہ نے حدیث نکل کی تھی جڑا بندہ دس واری پڑھے گا درود مسنون پڑھے گا اصلا درود پڑھنا مکہ مدینہ آلہ کیڑا بولو دے صحیح جڑا بندہ دس واری پڑھے گا سو نیکیاں سو گناہ ماف سو درجات بلند جڑا سو واری پڑھے گا ہزار نیکیاں ہزار درجات بلند ہزار گناہ ماف جڑا ہزار واری پڑھے گا ایک لکھ نیکیاں لکھ گناہ ماف لکھ درجات بلند جڑا بغیر عصاب کتاب سے میرے نبی تے درود پڑھ دا ریا حرام تو بچ دا ریا گونڈیے آل پیار کر دا ریا برادرین پیار کر دا ریا رشتہ دارانا محبت کر دا ریا بے ایمانی تو بچ دا رہا جھوٹ تو بچ دا رہا غیبت تو بچ دا رہا چگلیت تو بچ دا رہا حسد تو بچ دا رہا درود پڑھ دیا پڑھ دیا ایدر ان موت آئے گی ایدر جنت اللہ ایدرود پڑھ دے فیدے توجہ کرو ذرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنی شان والا میرا نبی اتنے مقام والا میرا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دراصل عقیدے دیا گندیاں نے گلہ سمریاں نہیں قرآن دیا سارا قرآن میرے نبی دی شیرت بیان کر رہے ہیں سارا قرآن میرے نبی دی عظمت بیان کر رہے ہیں سارا قرآن میرے نبی دا خلق بیان کر رہے ہیں اے سمیمبر تو آواز آئے تھوڑی آواز بتاتے اے سمیمبر تو آواز آئے یا رب دے قرآن دی آوے یا کملی والے مصطفیٰ دے فرمان دے چھوڑیے فرقہ وریعت اس فرقہ وریعت نے سڑے بڑے نقصان کیتے لی پرہا تو پرہا جدا کیتے فرقہ وریعت نے گوانڈیا تو گوانڈی جدا کیتے فرقہ وریعت نے وکھریاں مسیطان بڑیاں فرقہ وریعت دی وجاتو وکھرے عقیدے بنے فرقہ وریعت دی وجاتو پندائیں چلڑائی فرقہ وریعت دی وجاتو سپی کراتے پبندی فرقہ وریعت دی وجاتو دعا کرو جڑے پہرے مولو بھی نفرت نو ہوا دین دینے لڑائی نو ہوا دین دینے اللہ انہوں نے ہدایت نصیب فرما او کس ہے مسئلہ کے چویے میں دعا کرنا اللہ رب العالمین سان سارے انہوں سونے دا غلام بنا دینا اے دل دے اندر محبت ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی دے دار ہوئے اللہ رب العالمین دا اس دلت نفر دا کام کیے مجرم مولویہ نے پرہا تو پرہا جدا کر چھڑیا مجرم مولویہ نے پندہ چلڑائی پائی شہرہ چلڑائی پائی مجرم مولوی نے تو اڑے جوندیا نالوی دال آیا تو اڑے مریا نالوی دال آیا ممبر دے کھلو کے اعلان کرنا اللہ دے گھر دے اندر باہو کو جوندیا نالوی دال آیا کمیں جیندیاں جی تو انہوں اے بھی کولی دست ہے کہ بچے دے کند چزان کمیں دینے بچہ گھر پیدا ہوئے اینہ میرے پراغ اکرام اللہ صاحب گھر بچہ پیدا ہوئے ازان دین واسے کنوں صدیوں کاننے چزان دینی کنوں صدیوں مولوی نوں کیوں خود کیوں نہیں دین دین وجہ کی کہ مولوی نے تو انہوں دست سے ہی کوئی نہیں اگر مولوی تو انہوں دست دین دا کاننے چزان دینی تو انہوں مولوی دین دا انہوں پتہ ہے جیڑا بڑا کار ہونا ہے اڑی بڑی خدمت ہونی ہے مٹھیائی دا ڈبا لاب جانا ہے پانجزار پیہ لاب جانا ہے نارسوٹوی لاب جانا ہے وہ نو پتہ ہے اس مولوی نو پتہ ہے اس واسے تو انہوں کاننے چزان دینی اس مولوی نے تو انہوں دست سے ہی کوئی نہیں پڑھائے ایک کوئی نہیں دست سے تو اڑے مرین آرمی مجرم مولوی دال آیا ہے ایک جنازہ پڑھایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے سے آبے اکرام کھڑے سارے عرض کر دینے سونیاں کدھے موت منگنا گناہ نہ نہ ہوئے آج یہ جنازہ کدھے ساڑھا انہا رو رو کے میرے نبی نے جنازہ پڑھایا رو رو کے جنازہ پڑھایا ساڑے کو جنازہ پڑھن واسے ٹیم کوئی نہیں جنہا کو جنازہ لمحہ پڑھاوے رو رو کے دعاوہ لمحیاں کرے نہیں جنہا کھلار کھلار کے سانوں مار گئتے ہیں شکر کر کہ تو لمبا جنازہ کسے نے پیچھے پڑھ لیا ہے وگرنا تو خالی چولی لے کے جاننا ہے ہٹ کے خالی چولی لے کے کارا جاننا ہے آج کسے واسے دعا کریں گا کالو لوگ تیرے واسے دعا کرن گی کتنے بیٹھے ہیں اگر ماں تو اڈت پچھلو جنازہ دی دعا ماں کنن انہوں دیئے ہیں اللہ دی قسم اٹھا کرنا سو بند ہے کہ اسیانو دعا ماں کونی انہوں دیئے ہیں وینو نارمن صرف وینو دعا ماں جنازہ دیان دیئے ہیں باقی کسنوں انہوں دیئے ہیں کدے مالبینے ضرورت ہی نہیں سمجھی کہ جماعت تو بات ہاں بھئی بیٹ جاؤ آتا انہ جنازہ دی دعا دا پہلا سبق دینا ایک حرف ایک حرف دتا انہوں سبق دینا ہے اللہ دی قسم اٹھاڑی کتنی عمر ہو گئی پنجاس سال پنجاس سالہ ہیں تو ایک حرف بھی لیندہ رہن دو ہاں پہلے قرآن بھی ہونا سوی عالم دین بھی ہونا اصا ضرورت نہیں سمجھی اصا کدے ضرورت ہی نہیں سمجھی آجانے آ مولی صاحب چالی اسکنٹہ جنازہ پڑھا کے میں نے مار دے نہ تیرے کوئی ٹائم ہے نہ مولوی کوئی ٹائم ہے چالیاس سکنٹہ پنجاس سکنٹہ جنازہ پڑھا کے منے مارے ہون کی یہ سلام پھر گیا ہون دہ کٹھے ہو جو ہون کی کریے ہون دعا کر لیں قرآن لیاو جی کاری صاحب لیاو جی کیونکہ میں ان گل کر رہا ہون دہ قائل ہی نہیں ہون میں جنہی تو انہوں آج نسکہ دے جانا ہے قرآن لیا قرآن دیڑا آج میں تو انہوں نقصہ دے جانا ہے انشاءاللہ تلی اے قرآن میرے سر تے دو میں ہتھ میرے اللہ دے قرآن تے لیں اے تو وڈی ماں تو انہوں کوئی ہور دلیل اب بولو دے سہی نہیں دے میں تھے آیا اللہ دن زعبہ تو آڑے کوئی پڑے پلے پانا آیا بڑے بڑے معلومی تسی سون لے بڑے بڑے خطیب سون لے قرآن میرے سر تے وے جیڑی جنازے تو بعد سلام تھیران تو بعد دعا منگ دینے ہو کسے کھاتے چھو بھی کوئی نہیں نہ کسے حدیث نہیں نہ اے اے دعا ابو بکر صدیق نے پڑھائی نہ سون نبی نے پڑھائی نہ حضرت عمر نے پڑھائی نہ حضرت عثمان نے پڑھائی نہ حضرت علی نے پڑھائی نہ حسن حسین نے پڑھائی نہ امام ابو حنیفہ نے پڑھائی نہ امام شافی نے پڑھائی نہ امام مالک نے پڑھائی نہ امام احمد بن حنبل نے پڑھائی اے نہ کیوں پڑھائی وچ دعا کرنی سے جنازے دے اے ایتا موقع ہے رو رو کے دعا کرندہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماندہ نے حدیث پڑی یہ حدیث چاڑی بندے اگر ایمان والے نے محید بندے نے توحید والے نے رسالت والے نے چاڑی بندے نے اگر جنازے میں جو رو رو کے دعا کر چھڑی مرن والے واسکے مرن والا شرک دی حالت جو موت نہ ہو دی آئی ہووے کفر دی حالت جو موت نہ آئی ہووے منافقہ دی حالت جو دی موت نہ آئی ہووے اگر چاڑی بندے نے رو رو کے دعا کر چھڑی اللہ تعالی انہوں انہوں دی وجہ تو اللہ اسو بندے انہوں ماف کر دے ہوئے گا انہوں جنت دے دے ساڑے کوئی ٹیم کوئی نہیں مولوی کوئی ٹیم کوئی نہیں نہ تو آڑے کوئی ٹیم ہے نہ مولوی کوئی ٹیم ہے میں دعا کرنا اللہ تعالی سانوں سارے انہوں حق دی بات سمجھن دی توفیق اطاف کرنا اور میرا عقیدہ نوٹ کرو قرآن میرے حق دے اندر اللہ دا ولی ہووے او دی جتی دی خاک میری عقیدہ سرم ہے میری جماعت دا عقیدہ نوٹ کرو اللہ دا ولی ہووے او دی جتی دی خاک ساڑی عقیدہ بولو عقیدہ سرم ہے جیڑا اللہ دے ولی نو نہیں مندہ بندہ شیطان ہے جیڑاکھے نبی نو بڑے پراجی نہ سمجھو اس کوڑے بئی مان نو گوڑی مار دے جیڑاکھے نو بڑے پراجی نہ سمجھو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساڑھا تے عقیدہ اے ہیں اللہ دی ذات تو کٹبہ کی ساری قینات نالوں ساری قینات نالوں بیٹھے تے قرآن بن جائے ظلفہ کھولے قرآن بن جائے کملی اہڑے قرآن بن جائے گفتبو کرے قرآن بن جائے آرام کرے قرآن بن جائے سفر کرے قرآن بن جائے دلیل کیے رات میں راج والی سوڑے نبی سفر کرنے لگے پندر ماہ پارا بولے آؤ کھولو پندر ماہ پارا رب العالمین نا قرآن ایلان فرمارے آئے سبحان اللذی اصراب عبدہی لیل من المسجد الحرام الالمسجد اکسل لذی بارکنا حولہ لینوریہ من آیاتنا اللہ العالمین نے قرآن دیا ہے تھا بنا کے اتار دیتی سوڑے آئے زمین تے محبت لوکانا تو کر کے وقع کے مثال قیم کر دیتی سوڑے آئے پتھر جنہا مارے انہا واسطے تو دعا کیتی انہا واسطے تیرے دیلے چھ محبت جنہا گندیاں اجریان پائیاں انہا واسطے تیرے دیلے چھ محبت میں اللہ نے قرآن دی ایتاں بنا کو اتار چھڑی انہے سونے آئے ان لوکانا پیار کرنا ہے تیجیڑا تیرے نل پیار کرے گا ما اللہ ہو دے نل پیار کرانگا پیار بھی اتنا کرانگا وہ نا دی ساری زندگی دے گناہ ما دے اتے معافی انہا دے کلم پھیل دے آنکھو گے دلیل کیے اللہ دا قرآن بولے آئے قلیل کل تم تو ہی بون اللہ فتح بے اولی احبیبکم اللہ ویغفر لکم زنوبکم واللہ غفور رہی اے نیشان والا میرا نبی اتنے مقام والا میرا نبی اتنی عدمت والا میرا نبی ساری قیلات ایک پاسے مل جائے میرے نبی دا مقابلہ کر سکتی نہیں کر سکتی کون کہندہ نبی نووٹے پراجی نہ سمجھو ہو سکوڑے بی مانو گوڑی مار دیو جڑا میرے نبی نووٹے پراجی نہ سمجھو صل اللہ علیہ وآلہ وسلم جدو میرے نبی دا نام آئے میرے دل تو تو رہائی نہیں جا رہا میں کیوں نہ اعلان کر دیوں سڑ نبی محمد لوگ جڑایا مینہ دالال اور سوڑ سیٹ کرا لو وگرنا اگے جو میں دا ٹیم ہے دس پندرہ وی منٹ اللہ نے لیٹ کر آیا ہے یہ ہندہ ہو یہ جو اللہ چاہوے جو انسان چاہوے ہو وہ نہیں ہندہ میرا دل کر دا ہے تھوڑی جی سیٹن کرا لو کوکاری گھر ساد لو دس پندرہ منٹ لگنٹ میں نو پڑھن دا سواد آوے تو انو سنن دا سواد آوے یہ انہیں گلے کھچی جا رہے ہیں میں نم بولنی نہیں دینا یہ انہوں نے پتہ نہیں میرے پترانو اللہ نے سمجھنے دی تو فیق عطا فرمائے سادہ نبی محمد لو جیڑایا منان دالال نہیں رب نے بنایا کوئی جی دارتبہ بڑا کمال کوئی بستیتے شاران دا نبی میرا سوڑا نبی دو جہان دا نبی فرشان دا نبی جنہ دا نبی لامہ دود رسالتی او دارتبہ بڑا کمال سادہ نبی محمد لو جیڑایا منان دالال نہیں رب نے بنایا کوئی جی دارتبہ بڑا کمال لب کھولیتا قرآن بنے موہ بولیتا فرمان بنے وزہا دے چیرے والیا ون لیل دی ذلفہ والیا کون کرے تعریف تیری تیرا حامد زلجلال سادہ نبی محمد لو جیڑایا منان دالال نون والقلم ومایسترون ما انتا بینیمتی ربی کب مجنون وَإِنَّ لَكْ جَرَنْ غَيْرَ مَمْنُونَ وَإِنَّكَ لَالَ خلقِ نُوازِیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا مقام سنیے خلقِ عظیم دی اتنی دولت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کنے آئیے آئے مکہ دے اندر میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے ختم کرن دے پروغرام دے آسمانہ تو جبریلہ ہے آکھ ارد کردہ ہے سونے ہاں آئے جیڑے تیرے کول بیٹھنے جنہوں کھانا کھوا رہے ہیں تو دودھ پیوا رہے ہیں سونے ہاں تو آڑی جان دے دشمن من کے آئے ہیں موقع بے کے تو انہوں ختم کرن دے پروغرام لے کے آئے ہیں میرے نبی نے فرمایا جبریل کوئی گل نہیں اے اپنا کم کرن محمد اپنا کم کریں ایسا خلق میرے نبی نے پیش کی تا ایسی محبت میرے نبی نے پیش کی تی ایسی خدمت میرے نبی نے پیش کی تی آئے تنہوں پتہ لگ جائے تیرا دشمن بزار جا رہا ہے تو بزار بند کر دے بھی بندے سادل میں فون کر کے تھڑا فال میں لیکن قربان جامان سونے ہاں تیری عظمت تی تنہوں پتہ بھی لگ گیا میرے دشمن نے میری جاندے دشمن نے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر بھی انہوں نے دودھ پلا رہے ہیں انہوں نے کھانا کھوا رہے ہیں جس وقت ہونا نے یمنیوں نے جدوں میں کوئی فتنہ اٹھنا ہے یمن میں تو تاریخ اٹھاؤ یمن بھی چوز فتنے اٹھنے شروع ہو جاندے نے ابرا کافر آیا تو یمن بھی چوز کتو آیا یمن بھی چوز جدوں میں کوئی فتنہ اٹھتا ہے یمن بھی چوز اٹھتا ہے اے یمنی جدوں میرے نبی دا اینا خلق وے کھیا میرے نبی دا پیار وے کھیا میرے نبی دی محبت وے کھی انہا زینے چھ سوچیا یار اتنی محبت آڑا بندہ اتنے پیار آڑا بندہ انہوں ضائع نہیں کرنا چاہیدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیشلی رات دا وے لاؤیا سونے نبی قرآن پڑھ رہے ہیں اوہ کول بیٹھے نے بزائر و نظاڑیاں بھی رکھیا نے بڑے منصوبہ بنا کے اوہ تیجناب امامہ بھی رکھیا ہوئے گا پاک بھی رکھی ہوئے گی نکرج بیٹھے نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن پڑھ رہے ہوئے ہیں قربان جاوہ سونے تیری عظمت تو پیشلی راتی اٹھ کے اللہ دا قرآن پڑھیں تو نفل پڑھیں تیری عمت ساری ساری رات فلمہ بیٹھے تیری عمت ساری ساری رات کنجر بیٹھے تیرا کلمہ پڑھن والے ساری ساری رات بدکاریاں دے اندر شراباں دے اندر سونے جیس امت واسطے تو دعا کیتی ہے سونے جیس امت دا تو پیروکارس ہے جیس امت دی محمد تیرے دل دے اندر ہے سونے نبی قرآن پڑھیں اتنوں سونے نبی نے قرآن دے آتا شروع کیتی ہیں ہونینے وَدْدِين وَزْزَيْتُون وَتُورِ سِنِنَا وَحَازَ الْبَلَدِ الْأَمِيرُ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَا فِي احسنِ تَقْوِيرُ جی میں جویں قرآن سونے نبی پڑھ دے گئے انہ دے دل تے سر ہم دا گیا فیصلہ کر لیا کہ کلمہ انہیں اس نبی دا پڑھ سویر ہوئی پہلے بھی نمازہ پڑھیں نہیں میں نماز نہیں پڑھیں پہلے بھی نمازہ لیکن اندروں تک اور سی نا جس وقت اب سونے نبی دے کوڑا آکے عرض کر دے سونے ہوں سنو غلطی ساڑی معاف کر دے اسی اور منصوبہ لے کے آئے سی لیکن تو اڑے خلق نے تو اڑے قرآن سنان نے ساڑے دل تے اثر کی تے ساڑے دل دی بنجر زمین تو اڑے قرآن سنن دے نار ساڑی عباد ہو گئے کہ سونے نبی باہ عباد سن ہیسی نا سونے نبی قرآن سنان تے قتل کرن والے میرے نبی دے محافظ بن جان آج مولوی قرآن سنائے تے پینڈچ لڑائی پا جائے کیوں نفرت کی تی ابو جان نے مخالفت کی تی ابو جان نے یہاں نمدہ بالن بان گیا محبت کی تی ابو بکر صدیق نے جنت دا خریداری داری اور فیصلہ تو اڑے کھوڑے کوئی سنی ہے کوئی وابی ہے کوئی دیبندی ہے کوئی حنفی ہے کوئی شافی ہے کوئی مالکی ہے کوئی حملی ہے کوئی سولوردی ہے کوئی قادری ہے فیصلہ تو اڑے کھوڑے محبت کرو گے تے جنت ملنی ہے نفرت کرو گے تے ابو جال دسا اس سے آلت جگر موت واقع ہے فیصلہ چیدا فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں اپنا بولنا چنگا کرو اپنی گو سگو چنگی کرو میرے نبی نے فرمایا دماغ دا سوچنا سئی کر لو اکھ دا ویکھنا سئی کر لو کنان دا سننا سئی کر لو پیراندہ چلنا سئی کر لو کارو بارنوں سئی کر لو گوانڈیا نال پیار کریا جے محبت کریا جے برادرین نال محبت کریا دعا کرو اللہ سارے نال سوڑے دا غلام بنا آج کاری صاحب کدے ترہ سوڑ اندہ نال چچ سالہ تیاد دمائے انشاءاللہ چلو اللہ نے پھر کدے موقع ملایا کہ دیتا تھے انشاءاللہ پھر ماں مانگا انشاءاللہ ان مسجد بان گئی ہے اور میرا آنا جانا لگا رہے گا انشاءاللہ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آنو والے ہو میرے سامنے تسی گلان داس رہے ہو تسی تے ہون داس رہے ہو لیکن جبریل میں نوں دو دنوں گئے نے جبریل نے میں نوں آکے دسے ہے سوڑیا تو نوں دسنوے باوجود تسا سانو ماریا کیوں نہیں تسا سانو کٹیا کیوں نہیں ساڑا کھانا بند کیوں نہیں کیتا فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میں دعا کر دا رہا اللہ جڑے مخالفہ نے انہا نوں میرا غلام بنا دے تھے کیوں نہ غلام بندے نون والقلم وما یسترون ما انت بینیمت ربک بمجنون و ان لکل عجرن غیر ممنون و انہا کلالا خلق عظیم آئیے آگے سنیے مگہ دے اندر مدینہ دے اندر ایک کافلہ آیا میرے نبی نو پتا چلیا کافلے والے اونٹ ویچن والے نہیں میرے نبی نو سرخ رنگ دا اونٹ بڑا پسان سرخ رنگ دا اونٹ بڑا پسان سونے نبی نو پتا چلیا کہ سرخ رنگ دے کافی اونٹ آئے نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کلہ ہی تشریف لے آئے نال کوئی صحابی نہیں اٹھے آگے کافلے وچے وکیا تے پچھ اے بھی اٹھ کی دے نہیں اونٹ بڑا مالک آیا کہنا جی میرے نہیں اونٹ بڑی چن ہے بڑی چن ہے کن ہے پیسے اونٹ بڑی چن آرہ نا اپنے عیسائی عقی دینا تعلق رکھ رہا ہے کیڑے عقی دینا عیسائی عقی دینا اوہ سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نوہ وکھی جا رہے ہیں حالانکہ ذہن دل و دماغ سارا سونے نبی دی چیرے مبارک کر لے دل و دماغ سارا سونے نبی دی زمان مبارک کر لے تے سوتا کر رہے ہیں اونٹ مک گیا میرے نبی نے اٹھ دی معارفت دی لے کہ تو اور میں پچھ وین دائی ریا وین دائی ریا جنہی دیر تک سونے نبی اکھان تو او جل نینہ ہوئے وین دائی ریا ناڑا کے ادھا دوسرا بیلی پچھتا ہے اوٹ بیچے ہیں یہاں بیچے ہیں پیسے لے نہیں شاکر نہیں شاکر تیرا بیڑا تار جا تیڑا کیمتی اوٹ ہے پیسے نہیں ہو لے اتا پتا پچھے ہی نہ پچھے کندام ہوئی پول گیا وہ سونے ہی اڈا سی میں کوئی شاید یاد ہی نہیں رہی وہ سونے ہی اڈا سی وہ میں ادھا وین دائی ریا میرے او زید تو گالی نکل گی کہ میں پیسے لے نہیں اے سی یادی وہ لڑے لڑے پہ آپ سے سنو کاف لے دیں ہم در ایک بی بی ہے تی پتا کیا نہیں وہ پتروں کیوں لڑ دے آنکھے احمان جی لڑیے نہ تیور کی کریے انہیں بڑا قیمتی اوٹ دے جیتا ہے نہ بندے دا نام پچھے آئے نہ عطا پچھے نہ پتا پچھے نہ ینے پیسے لینے تی بی بی کر لگی وے پتروں اگر وہ پیسے نہیں پیجے گا پیسے میں دے دیاں گی آنکھے آمان جی تسیوں نو جان دیاں آنکھے آ جان دیتے میں بھی نہیں پیچان دیتے میں بھی نہیں لیکن تو ہڈے نال اٹھ مکاریاں سی میں کھا دے ہو دیاں زلفاں بنے ویندی ساں کھا دے او دے رکھ سار بنے ویندی ساں کھا دے او دے ریشمنالو نرم حتھا بنے ویندی ساں پتروں نہ لڑو ایڈے سوڑے چیرے والا ایڈی سوڑی گفتگو والا کھا دے دا نہیں لاسکتا ایڈ تھوڑی دیر گزری نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دینے صحابیوں جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اے دو دویں لے جاؤ کھجوراں میں لے جاؤ پیسے بھی لے جاؤ فران جگہ دے کافل آئے کافلے والے آنو اڑھ دے پیسے بھی دینے نے او نانو کھجوراں میں دینے آنے او نانو دو دویں پیلونہ ہوئے اے بندہ جدو قریب آیا میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا غلام جدو کافلے دے قریب آیا دیڑے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تورکے گئے انہاں راماں تے اسے بندے دیا نگام آٹی کیا ہوئیا لگتا ہے ہون میں آئے گا ہون میں آئے گا جدو بیکھیا نبی دا غلام آیا ہندہ ہے میرے بھائی میرے نبی نو تسی اونٹھ بیچے ہیں ہندہ ہاں بیچے آئے دوسرا بھی دار کے آیا ہاں 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 ایسی بیچے ہیں ہلا ہلا کہندہ گئے پیسے بھی لے لو تے ایک جوراں میرے نبی نے پیجیاں نے تے ادود بھی پیجیا ہیں نبی یو دا نام محمد یا نام سنیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسے بھی لے دل دیاں منگا جاگ پییاں کہن لگے کافلے والے دونوں جوان کہن لگے سنے بی بی کہن لگی وے نبی دیا غلامہ اور خجوراں بعد چھکا مانگے پیسے بعد چھ گنانگے دود باد چھپی مانگے پہلے اس نبی کو لے چلو پہلے سانوں کلمہ پڑھائے تے اپڑا مرید بڑھا لے کیوں نہ کلمہ پڑھا نون والقلم وما یسترو ما انت بینیمت ربی کب مجنون و ان لکا لاجرن غیر ممنون و انکا لالا خلوک وزیم اتنی شان والا اتنے مقام والا خلق عظیم والی دون ات تیری میری زبان کھل لیتے زبان کی یا گلہ نکل دا یا چگلی نکل دیئے یا گال نکل دیئے قربان جوان سونے ات تیری عظمت ہوں تو زبان کی بول لیتے یا قرآن بن جاندہ یا تیرا فرمان بن جاندہ یا حدیث بن جاندہ انوٹ کرواتے دیڑے اہل حدیث آن دے نے کسی صرف اہل حدیث آن کہ اہل سنت نہیں اوہی جنت اچھ نہیں جاندہ اے قرآن میرے ہاتھ تھی جائیے فقیر جا بندہ طالب علم جا بندہ جیڑے اہل حدیث آن دے نے صرف ایسی اہل حدیث آن اہل سنت نہیں اوہ جنت اچھ نہیں جاندہ کہ جیڑے اندھن دے نے صرف ایسی اہل سنت آن اہل حدیث نہیں اوہی جنت اچھ نہیں جاندہ کیوں؟ جو سونے نے کر کے بخوایا ہے وہ سنتیں جو سونے نے کر کے بکھایا ہے وہ سنتیں جو زبان مبارک پر فرمایا ہے یا قرآن یا حدیثیں اللہ دا قرآن بولے وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْخِتَابَ وَالْحِكْمَةِ سونے اور قرآن بے شک عظمت والا ہے لیکن جیڑا تو ہڑی زبان جو جملہ نکلے گا نا وہ حکمت والا بھی ہوئے گا دنائی والا بھی ہوئے گا سونے آ انہی دیر تک کسی گل کر دے نہیں جنہی دیر تک میں رب نہ بولا سونے نبی بولے اللہ دی مرضی نہ بولے آنکھوں کے دنیر کیے وَنَّجْمِئِ اِذَا هَوَا مَا ذَلَّ سَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَا وَمَا يَلْتِقُوَنِ الْحَوَا اِنُهُوَا إِلَّا وَحَيْغِيُّهَا جی میں بولے آ خدا آئیوں میں نبی بولے آ جی میں بولے آ خدا آئیوں میں نبی بولے آ جی میں بولے آ خدا آئیوں میں نبی بولے آ او دا پلانا تو چھڑی سونے آئے بولے آ اِنی شان والا میرا نبی اتنے مقام والا میرا نبی صل اللہ ہون مکہ وے چیک اونٹ وے چنڑا آیا حدیث ہے کہ لیکن جیڑی بند آج کر کے جانئے ہیں انشاءاللہ تعالی توڑا فیدہ ہوئے گا انشاءاللہ فیدہ ہوئے گا علم کسے دی وراست نہیں او چاوے جنو مرضی اقاف فرما اور اس سارے محترم تشریف فرمانے حضرت مولانا محمد یوسف صلفی صاحب جنہ دی میند جنہ دی پیار جنہ دی محبت تکھج کے لے آئی اور میں دعا کرنا میری برادری دے لوگ جیڑے آئے نے اور اللہ دی میرے بانی نڑ پھٹا برادری دے اللہ انہوں دعا قبول فرمائے آمین کہہ اور میرے دوست نے جو کہ کافی سفر کر کے آئے نے اونا دی امی کافی دینا تو بیمار اللہ انہوں شفاہ آتا فرمائے آمین کہہ سنیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ دے اندر اوٹھوے چنڑا آئے ابو جال نے اوٹھ خرید لے وہ کہنے لگا پیسے یہ بھی عیسائی ہے یہ کون ہے عیسائی عقید نقلک رکھ رہا کہنے لگا پیسے کہنے لگا کیڑے پیسے کہنے لگا جی اوٹھ نہیں لیا مقجد تیری ہے تیری ہے تو اوٹھ دے پیسے مانگے تنہوں نہیں پتا مکہ دا سردار تنہوں نہیں پتا نا چود رہی ہے یہ گیا ہو تو باک اوڑ جی عمر بن شام نے اوٹھ خرید لے پیسے نہیں دیندہ نبی نے بڑا وڈا بدماش ہے اسے نہیں جانا ہوں دے کھڑ شہبہ کھڑ گیا ابو لاب کھڑ گیا جتنے وڈے وڈے سارے ہوں کھڑ گیا کتنے کٹھے بیٹھے سن اتبا شہبہ تھے ابو لاب کہنے لگے گل سون تو پیسے لینے نہیں ہاں دی میرا اڈا کیمٹی اوٹھ لے لے عمر بن شام نے اوڈا نائی ابو جال سن کہنے لگا گل سون یعنی کہا رہے ہتیم والی جگہ تے چلا جاؤ بیت اللہ دے ہمدر ہتیم والی جگہ تے اوئی سردار ہی اوئی تنے پیسے لے کے دے سکتے ہونے نازالما دے موچ ہونے نکل گیا سردار میں کہا تسی مکہ دا سردار ہوں دے ساڑا نبی پوری دنیا دا سردار ہے اوہ ہے کے نہیں سنیے کہنے لگا جی ملے گا کتھے ہتیم والی جگہ تے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نفر پڑھ رہے ہیں یا سلام پھیر ہے کھوڑ بیٹھا ہے تے پہلے سلام پھیر ہے تو دل نے تسلی ہو گئی اوہ دوں اپنی کتاب لے نظر مار دا ہے یہ بھی بندہ پڑھا لکھا کوئن پڑھ نہیں سی اوہ دوں سونے نبی دے چیرے مبارک کر لے وند ہے اوہ دوں سونے سونے افتان لے وند ہے سونے نبی نے سلام پھیریا میرے نبی پوچھتے ہیں ہاں بھئی کمیں آیا ہیں آندھا جی امر بن شام نے میرے توڑ خریدیا پیسے نہیں دیتے تے منہوں پتہ لگیا مکیہ دے سردار ہو تے منہوں پیسے لے کے دیو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے دل سوچیا اس کمڑے نکی پتا کیوں تو میرا سمت ودہ مخالف ہی میرا ہوئے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان جباب دیتا ان تو آڑے کو لکھو بندہ آجا فیصلہ بات تو کہ فلانے ایم پی اکڑو ایم این اکڑو پیسے لہنے ساڑے نال چلو اللہ دی قسمیں سونے نبی دی سنت سمجھ کہ جانا تو اڑا کام میں او دا دل نرم کر دے نارشن والے رب دے کامے کیوں نہیں اگر جواب دے ہوگے تو منہوں خطر ہے کہ تے قیامت علیہ دن ابو جال دی اعتبا شہبہ تھے ابو لاو دی سف چنہ کھلو تے ہو سن لو ہونے تو ایک غور دلیل ملی آجڑے بندے لے کے پیسے ویر جاندے دکان تو سعودہ لے آتے ویر گئے پلاٹ لے آتے ویر گئے مجھ لے آتے ویر گئے یا فصل خرید لے آتے ویر گئے جا جیڑا کجو اگر اس سے حالت چس بندے دی موت واقع ہوگئی میں نو خطر ہے قیامت علیہ دن ابو جال دی سف چنہ کھلو تا ہو لے کے ویر جانا کین دا کام میں ابو جال دا سر تو قرض اتارنا سونے نبی دیکھ غلامہ دا کام میرے کو سمجھ آئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میرے گیا تو انہوں پیسے مر دے نہ چل ماتے رنال چنال جا کے دروازہ کھڑکایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابو جال بار آیا پچھ دیکی میں آیا میرے نبی فرمان دے اے عمر بن شام اے دیکھ لو اٹھ خریدی آئی ہاں خریدی آئے پیسے دینے نہیں ہاں دینے نہیں میرے نبی فرمان دے نے فرد دیندہ کیوں نہیں اندھا جی ہونے لیا کے دین اندھر جاندہ آئے جا کے پیسے لے ہونے تھیلی وچوں درمو دینار کڑکڑ کے دئی جا رہے ہیں اتبا شہبہ ویخرین ابو لاب ویخری آئے ناری چوک تکھ لو تے ہوئے نہیں اندھا جی پیسے کی میں دے رہے ہیں جی میں پیسے دیندہ آنوے کھیا اے ظالم سڑ بڑ گئے اے جل دے رہے تاہی تے کہنا چانا ہو کوئی جل دے تے جلے میں جلا مانگا میں تے رتبے حضور دے سنا مانگا ہنڈ کر کے پیسے لے کے نا گھنک دیتے تو واپس آ رہے ہیں میرا نبی انہوں نے کڑوں گزرے آتے بیت اللہ چلا گیا لنگ ہے نالو تے او جڑا نا حیسائی تے کڑوں گزرے آتے ہیں اللہ تو اڈا پلا کرے صحیح سردار دا پتا دیتا جے اللہ تو اڈا پلا کر جی میں انہوں نے گھر سنی انہوں نے تو برداش نا جا کے ابو جال دا دروازہ کھڑتایا ہاں بھئی باہر نکلیا بڑا بطباش بڑیا پھر جلدی نہ پیسے کڑ کے دیتا چلی وجہ کیے جلدی نہ پیسے کڑ کے دیتا چلی او کینے لگا گال سی دیجئے گئے انہوں نے تانوے دے ابو جال دے بارے دسانہ تاریخ دے اندرے کتاب دے اندرے باتاں لکھیاں نے انہیں ستونجہ حج کیتے سی بیت اللہ دے میرے علم دے مطابق کتنے ستونجہ حج بیت اللہ دے صرف نہیں کیتے جتنے میں آجی جاندے سی انہوں نے ستونجہ حج کوڑ کے پی بھونگا سی صرف سونے دا کلمہ نہیں پڑیا سونے دی غلامی نہیں کیتی تھی سارا کچھ ضائع آج جگر اسی سونے دی بات نہیں مننانگے ساڑھی نمازان ساڑھے جمعے ساڑھی حاج ساڑھی زکاة سب کچھ ضائع ہاں کیا صحیح سردار دا پتا دیتا گیا جاکہ پیسے ہو ساکہ میں اللہ دی قسم جدے قبضے چھ میری جانے میں جے انکار کردہ سا نبی دیکھن دیں تے وڈے وڈے سب سے انہیں جے موں کھولے سی جو میں انکار کردہ تو انہوں نے لکمہ بنا لے نہ سی میں تے دردیاں دیتے لیں قربان جاواں سونے آتیری ازمت سونے نبی واپس تشریف لیا وہ بندہ بھی نال آگیا پچھے میرے نبی فرمان دینے اور جاندہ کیوں نہیں ارد کردنے سونے آ جان جو گا چھڑیا نئی جے میں انہوں کلمہ پڑھاؤ تے اپنا مرید بنا لاؤ کیوں نہ کلمہ پڑھ دے نون وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْتُرُونَ مَا اَنْتَ بِنِمَتِ رَبِّكَ بِمَجْنُونَ وَإِنَّ لَكَ لَعَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونَ وَإِنَّ كَ لَعَلَا خُلُوكِ نُوَزِيمُ اے نیشان والا میرا نبی اتنے مقام والا میرا نبی بل سن لو لوگو ساری کہنا دے اندر میرے نبی نے فرمایا میرے نبی فرمان دینے صحابیوں جنت جو سب تو پہلے میرے نالے ہو جائے گا جدا اخلاق چنگا ہویا ان ٹیم زیادہ ہو گیا ہے تے گلہ بتیریاں نہیں انشاءاللہ یہ موضوع ہے تھی روکنے ہاں پھر کدے موقع ملے یاد کرا دیا دی اتھو ہی انشاءاللہ کے شروع کرانے کیوں نہیں گل ٹھیک ہے نا کیا نہیں دس منٹ اور لائے دی جو سادی کہیں تے پھر ٹھیک ہے نا لائے دی اے نا لائے میں کہیں گا جمعہ پڑھان گیا تھے ایک بابا جڑے بچوا کے کڑی سی اچھے لگی ہے جو جڑے بچوا کے میں آکھے بابا کی نظم ایک ہے نا تے کڑی آنڈا بھی ٹیم ہوتے پانچ منٹ ہو گئے کہنا جیڑا بھی خطیب ہوتا ہے میں پھر ہوتھیں اللہ نے بڑا بلایا امین ہوتھیں میں آکھا کدے اے وی میں کے سوچی آئی باقی کتنی زندگی رہ گئی ایک ایک بات دل دی تختی تلکھ کے لائے جا کلو مانو علیہا فانو والی گل زین تیرے تو لے گئی ہے کدے اے وی میں کے سوچی آئی باقی کتنی زندگی رہ گئی ہے انڈیے کوٹھیا یار بنایا نی نال بلڈے گا خوب سجایا نی انڈیے لطا یار جمعیا نی جی میں سندہ جی مندی دھے گئی ہے کدے اے وی میں کے سوچی آئی باقی کتنی زندگی رہ گئی ہے کلو مانو علیہا فانو والی گل زین تیرے تو لے گئی ہے کوئی کرنے والا کم کرتو جس خلقے آسدی شرم کرتو نایت نے یار جو رحم کرتو تینوں خبر قرآن اندھی کہہ رہی ہے کدے اے وی میں کے سوچی آئی باقی کتنی زندگی رہ گئی ہے کدے سوچی کدے سوچی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمان اخلاق والی دولت پیار دو حدیثان سنا مانگا گا ختم کرانگا ایک جنادہ آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بی بی دا جنادہ میرے نبی پوچھ دے نے یہ زندگی دے عمال دستو سیابہ عرض کردے نے سونے تحجت گدار پانچ بی لے دی نماز صدقہ خرات کرنوالی جمع پبندی پڑھنوالی باپرک میرے نبی فرمانے نے اندھ گوانڈی اندھ بارے دستو عرض کردے نے سونے گوانڈی اندھ تنگ سانگ جدوں بول دی پیڑا بول دی جدوں بولنا زبانی چو گار کرنے میرے نبی فرمانے نے گئی جہنم نو نہ تحجت کام آئے نہ نماز کام آئی نہ روزے کام آئے نہ صدقے کام آئے ایک اور جنازہ آیا میرے نبی پوچھنے دے زندگی دے عمال دستو سونے ہوں فرضی نمازہ پڑھ ناڑی ہے کو لمحے چوڑی عبادت دا تسانیہ نوے کھیا ہاں کیا گوانڈی ہے دے بارے دستو میرے نبی فرما دنے گوانڈی ہے دے بارے دستو سیابارد کر دنے سونے گوانڈی رو رہے ہیں گوانڈی رو رہے ہیں کیوں کہا رہے تھوڑا جاگے سالن پکون دی تو گوانڈی انہوں دیکھیں ہوں دی خاؤ سکتا میرے گوانڈی انہیں ناپکایا ہوگا روزانہ دے چار چار چکر گوانڈی آلے مار دی بھی کسے شاید نہیں لوڑے ہیں خود غریب بڑی ہیں لیکن پچھ دی رہنی بھی کسے نے کچھ دی ضرور لوڑے میرے کاراتا بھی ہے میرے کار سارا کو جے کسے شاید نہیں اسی تھی آج گوانڈی آلے بیک کے راضی نے اسی تھی گوانڈی آلے بلا کے راضی نے عجدوں نے پیڑیاں مولوی آنے گندیاں مولوی آنے فضامہ چھڑیاں نے نال پاہ بابیاں نہ کرے سنیاں نہ کرے کہتے جا کے پچھے دے کو بیمار بھی پیائے یار تیرا کی آنے کہا دے مسلمان تے کہا دے نبی دے خلاب آئیے سنیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما دے گوانڈی آلے بیار کرنے بی 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 گئی جنت گئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگو گوانڈی آلے پیار کرنے والے گوانڈی آلے محبت کرنے والے گوانڈی آن دے خیال کرنے والے گوانڈی آن دے خرج کرنے والے گوانڈی آن دے تیمار داری کرنے والے میرے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے او نا دی جنت پکیئے او نا دی جنت پکیئے آئیے سنیے ذرا مدینہ شہر دے اندر مدینہ شہر دے اندر ایک یہودی مکان ویچ رہے مکان دے قیمت کنی ہونی ہے او دا مکان دو ہزار دیرمو دینار دا گندہ میں دس ہزار لینے گندہ یار تیرا مکان تے دو ہزار دے تو دس ہزار کیوں منگنے یا پانچ ہزار کیوں منگنے گندہ اے سواستے منگنا میرا گوانڈی چنگ آئے میں بیمار ہوں نا میری تیمار داری کرنے میرے بچے بھکے اندر لیا کے کھانا کھو اندر اس سواستے دس ہزار لے رہا اس سواستے پانچ ہزار لے رہا میرا گوانڈی چنگ آئے گوانڈی سونے نبی رہا غلام آپ خود یہودی ہیں ایسے ترمہ کیڑی کیڑی گل تیرے سامنے رکھا کیڑی کیڑی حدیث تیرے سامنے رکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہن جمعہ دا خطبہ رشاد فرموندے ایک یہودی آنگا بچہ ہے حجیوں نے کلمہ نہیں پڑیا لیکن میرے نبی ناڑوں نے پیار ہو گیا میرے نبی ناڑ محبت ہو گئی جتے بھی میرا نبی جان لے میرے نبی دی میں فلوے چوندے ایک دن میرے نبی نے نظر ماری اوہ بچہ نظر نہیں ہوں نا یہودی آنگا بچہ نظر نہیں ہوں نا عرض کردینے سے آباز سونیا اوہ بچہ بیمارے سانو پتا لگے ہیں بستر مرگتے لیٹ گئے آئے میرے نبی جان دے نے جا کے دروازہ کھڑکا دے لیں یہودی وے خضائے حیران ہو جان دے لیکن بچہ بیمارے میرے نبی نے فرمایا اے یہودیاں میں نو پتا چلے ہیں تیرا بیٹا بیمارے میں پچھڑ واسطے آیا انہیں اجازت دے دیتی یہودی وے دلوں جان دا سی یہ اللہ دا نبی سچائے ہنجی کر کے جدو بچے دے کوڑ بیٹھا نا میرے نبی نے بچے دی جیڑا سر مبارک اپنی گود دے اندر رکھ لیا میرے نبی نے وکھے نا بچے دی آخری لمحات میں آخری اے ہجکیں لے رہے ہیں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پترا اے میرے بیٹا کلمہ پڑھلا میں محمدہ کلمہ پڑھلا میرا کلمہ پڑھیں گا تینوں رب کھڑو جنت مل جائے گی اس بچے نے اپنے باپ دے چیرے بنے وے کھیا باپ کہندہ پترا جیوے اندائی کرلا کلمہ پڑھ لیا یا کلمہ آخری لفظ بولے نے اسے ولدی موت واقع ہو گیا او دا غسل بھی میرے نبی نے کرایا او دا جنازہ بھی میرے نبی نے پڑھایا قربان جامہ سونا تیری عذبت توں قربان جامہ سونا تیری سوچ توں قربان جامہ سونا تیری خلق توں اس سوا سے اللہ دا قرآن بولیا نون وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْتُرُونَ مَا أَنْتَ بِنِمَتِ رَبِّكَ بِمَجْنُونَ وَإِنَّ لَكَلْ عَجْرَنْ غَيْرَ مَمْنُونَ وَإِنَّ لَكَلَالَ خُلُقِنْ وَزِيمُ اے نیشان والا نبی اتنے مقام والا نبی جنہ تے نظران ہویا ایسے انسان وے کے وہ پتان و پوجر والے پڑھ دے قرآن وے کے اور جنہ انسان دیتا یارو اسی گل نئی کر دے وے کے آ روکھے آکھا من دے پتھر پانی تے تر دے نالے آکھا نالے گللہ کر دے حیوان وے کے وہ پتان و پوجر والے پڑھ دے قرآن وے کے اللہ کو دعا ہے جو کچھ سنائے اللہ اپنی بارگاچ قبول فرما کے ذریعہ نجات بنائے اللہ سن سارے انہوں ماف کر دے آمین کہہ دے انشاءاللہ تعالی زندگی رہی اتھوئی موضوع کا شروع کر آنگے یاد کرا دیا جی زندگی رہی نہ رہی کہ دعا کر چھڑے آجے کرو گے کے نہیں دعا کرو گے کے نہیں میں تو اڑے واسطے کر رہا ہوں تسی میرے واسطے کر آجے اللہ کو دعا ہے اللہ اس مرکز انہوں رہن دی دنیا تاک آباد فرمائے جنہا لوگاں دے پیسے خرج ہوئے ہیں اللہ انہوں جزائے خیر عطا فرمائے انہوں دے واسطے ذریعہ نجات بنائے جس کمپنی والے انہیں بنائی اللہ انہوں دے گھرانوں آباد کر دے ہوئے جنہوں نے سیمنٹ دیتا اللہ انہوں دے گھرانوں آباد کر دے ہوئے جنہوں نے آکے نینت کیتی پینٹ کیتا ہے مصری جنہ بنائی جنہ نے ویرنگ کی تھی جیڑے ویڈیو بنا رہے ہیں جیڑے تشیہ آگئے ہو جنہ نے کلین مشاہے ہیں اللہ سارے پیسے قبول کر کے انہوں نے واسطے ذریعہ نجات بنا دے آمین یا رب العالمین وآخر عبدالحمد